اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزمان جہانگیر سید اپ ڈیٹ کے ساتھ حضرت خدمت اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آج کی صورتحال انتہائی گھنگیر سیاسی صورتحال ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی مارشللہ نہ جائے کہیں امرجنسی نہ ہو جائے کہیں جو ہے امن و امان کے اتنی صورتحال بگڑ جائے کہ ایک بغاوت کی کیفیت ہو اور امن و امان برباد ہو کر رہے جائے اس حوالے سے دیکھا جائے تو وزیراعظم کی پولیسیوں کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو پولیسیوں کے بارے میں ہیں اس میں بڑی خرابی پائی جاتی ہے اور جس وقت تدبر کی ضرورت ہے تو وہ تدبر کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اور شولے اگل نے شروع کر دیئے پی ٹی آئی والوں نے پتہ نہیں کس مشن پر ہے آئیے شیخ رشید صاحب کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کہیں چنگاری ہو تو وہ شولہ بن جاتی ہے اور صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے بہت مشکل پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم جو کہتے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بہرحال آج کی صورتحال یہ ہے کہ منحرف ہو گئے تھے ان پر الزام یہ تھا جو پی ٹی آئی سے منعرف ہو گئے تھے سن ہاؤس میں وہاں تھیرے ہوئے تھے ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے کروڑوں کی رشوت لے کر یہ اپنے آپ کو جو ہے پارٹی سے الگ کیا ہے اور جو ہے تحری کے ادم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کا آپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے لیکن یہ سارے الزامات وزیراعظم پاکستان عمران خان نے لگائے ہیں ان کی پارٹی نے لگائے ہیں ان کے وزراء نے لگائے ہیں اور بڑی شد و مت سے لگائے ہیں اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے منعرف ہو گئے ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے اور جو ہے وہ آ جائیں اگر وہ جو منعرف ہیں انہوں نے رشوتیں لی ہیں کروڑوں روپے کا کما لیے ہیں تو آپ کے پارٹی میں ان کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے لیکن آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو اپنی حکومت بچانی ہے تو سیاہ و سفید سب کچھ جو ہے آپ کے لیے جائز ہے دوسری طرف تو یہ بھی شیخ رشید تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پنسپ پیسے لے لیں آپوزیشن سے کروڑوں روپے لے لیں منعرف ہونے کے ہمارے آ جائیں پہتر ہو جائیں گے صاف ہو جائیں گے اور جو ہے آپ صراط مستقیم پر آ جائیں گے ایسے منافقانہ بیان سے کیسے آ آپ جو ہے امن و امان قائم کر سکتے ہیں اور آئین کی پازداری کر سکتے ہیں آئین کی پازداری کی حالت یہ ہے کہ جو چودہ دن کا وقت مقرر تھا جو اجلاس بلانے کیلئے وہ تو آج پورا ہوا چاہتا ہے لیکن اجلاس جو بلانا تھا سپیکر قومی اسیملی کو اب وہ آج کی وجہ ہے اب پچیس کو بلانے کا انہوں نے اندیا دیا ہے اور اگر پچیس کو اجلاس ہوتا ہے تو آئین کی خلاف ورزی ہے واضح طور پر مہرین نے آئین کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس کی سزا جو آئین توڑنے کی سزا ہے یہ آئین پامال کرنے کی سزا ہے وہ آرٹیکل سکس ہے یعنی ملک سے بے وفائی آپ کہہ لیں نئے لفظوں میں اب ادھر دیکھیں آپ متحدہ حضب اختلاف ہے وہ بھی عجیب عجیب بھرکتیں کر رہی ہیں وہ عجیب عجیب وہ نعرے لگا رہی ہیں کہ جناب ہم تو اسلامی کانفرنس کا اجلاس ہی نہیں ہونے دیں گے اگر اجلاس نہیں ہونے دیں گے تو بیرون ملک پاکستان کی شہرت کیا ہوگی جب ہم نے اپنے رابطے کیے کہ یہ آپ نے کیا اعلان کیا ہے کیا کہنا وہ کہی ہیں انکاؤنٹر تھا وہ کہتے تھے کہ دس لاکھ اپنی طاقت دکھاتے تھے تو ہم نے بھی ایک جو ہے وہ ایک سرہ چھوڑ دیا کہ ہم بھی اجلاس نہیں ہونے دیں گے ہم ہمارے ملک کے کہ مہمانیں ہم اجلاس بھی ہونے دیں گے اکرام تقریم بھی کریں گے اور جو بھی کاروائے حکومت کے خلاف کرنی ہے اور انحراف کا ووٹ جو ہے وہ مل کے دیلنا ہے آپوزیشن کے ساتھ مل کے لینا ہے تو وہ ووٹنگ بھی ہوگی اور تحریک ادم اعتماد وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے خلاف کامیاب ہو کر رہی گی ابھی کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی بڑی خوبصورت باتیں ہیں وزیراعظم کو شاید ایک ایسا وزیر رکھے مشریر رکھ لینا چاہیے ہو یہ بتا دیں کہ حضرت آپ نے ماضی میں کہا گیا ہے سلسلے میں بلکل آپ اپوزیٹ سائٹ پہ بات کرتے ہیں بلکل مختلف بات کرتے ہیں جو آج آپ اپنے مو سے نکال رہے ہوتے ہیں اسے بلکل کنٹرڈک بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا آپ کو یاد نہیں ہوتا یا آپ کے وفادار یہ جو آپ سے دھمکے ہوئے یا ڈرے ہوئے ہیں وزیراعظم یہ آپ کے مشریر وہ آپ کو سج بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے آپ کیا کہ چکے ہیں اور آپ کو اب کیا کہنا چاہیے اب جو ہے امر بالمعروف کے نام پر آگئے ہیں امر بالمعروف کی چونکہ آپ ریاست مدینہ کے امین ہونے کا بھی آپ اٹھے کا لینا چاہ رہے ہیں تو اس لئے امر بالمعروف آپ ہی کے حصے میں آیا کہ جو کچھ کہیں گے وہ معروف عمل ہوگا اور جو ہے دوسرے کہیں گے وہ نہیں انل المنکر ہوگا اور اب انہوں نے کہا کہ یہ جو اچھے عمال والے ہیں وہ تو ان کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو ہم روکنے والے بھی تو ہیں نہیں انل المنکر سے کہ منکرات سے غلط باتوں سے روکنے کی قوت ہونا چاہیے وہ حضب اختلاف کلیم کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں ایسا ہے کہ دو ہاتھی ہیں آپس میں تیز لڑے جا رہے ہیں اور عوام جو گھاس پھوس ہیں وہ پسے جا رہی ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ جو مہنگائی کا سیلاب ہے اس پر کسی کو توجہ نہیں ہے کہ ابھی کس طرح کے مہنگائی کا اضافہ ہو رہا ہے سب اپنی کرسی کی بات کر رہے ہیں عوام کی بات پاکستان کی بات اس کے سلامتی کی بات کوئی نہیں کہہ رہا ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس بیان پر نوٹس بھی لیا ہوگا کہ ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں OIC کے جو ہے وزراء خارجہ آ رہے ہیں تو اس کے لئے امن و امان قائم ہوگا تو وہ تو انہوں نے ایک بلکل اصولی بات کی ہے لیکن ادھر یہ ہے کہ اگر انہوں نے اصولی بات کی کسے ایڈوائس کی کہ امن و امان اس سلسلے میں برقرار رہنا چاہیے تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھرا کر رکھ دیا آپ کیوں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی طرف داری چاہتے ہیں اب تو بلکل ایک اور مسئلہ خیز صورتحال ہو گئی ہے کہ جو وزیر اعظم پی ٹی آئی دعوے کرتے تھے کہ ہم ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھا رہی ہے ہمارے سر پہ جو ہے اس کا ہاتھ ہے ہمارے کمر پہ اس کا ہاتھ ہے ہم ان کے پیچھے کڑے ہیں اب یہ سب کے سب الٹے بیان آتا رہے ہیں حضب اقتلاف والے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں اب وہ تو جو ہے ہمیں ساری ذات ہیں آپ تو وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اب نیوٹرل جانور ہوتا ہے تو آپ جو ہے کتنی جگہ پہ نیوٹرل ہیں کس کون کون سی پالیسی میں آپ نیوٹرل ہیں وزیر اعظم کو پروہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں اس کے نتائج کا نکلیں گے حکومت تو برباد ہو نہ ہو عوام ضرور برباد ہو جائیں گے ریاست ضرور جو ہے خرابی میں پڑ جائے گی پہلے اتنا دباؤ ہے خدا کے واسطے یہ سوچیں وزیر اعظم پاکستان جن کو یہ ایک سال گزارنا ہے اور وہ گزار سکیں گے یا نہیں سکیں گے یہ ابھی بھی سوال یا نشان اس پر ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم متحدہ حضب اختلاف ہو جو اتحادی ہو حکومت کے یا خود حکومت ہو یا وزیر اعظم وزیر اعظم آج تک ایک بات تو بالکل سمجھ بھی نہیں آئی وزیر اعظم کبھی کبار جو ہے وہ ٹی وی پہ آتے تھے خطاب قوم سے فرماتے تھے اس کے لوگ سب بیٹھ جاتے تھے ٹی وی اور ریڈیو کے صاحب نے اور ان کی تقریر سنتے ہیں اب تو آپ جو ہے کوئی کا افتتہ کرتے ہیں اور ایک گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں روزہ ناب کی شکل آپ کے فرمودات آپ کے خطابات لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کہا ہیں سب اقتدار کی بات کر رہے ہیں کون کہاں چھپا ہے کس نے کیا قبضہ کر لیا ہے کس نے کیا کر لیا ہے کہاں کے پولیس آ گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس کو خالی کرنے کے لیے سندھ پولیس گئی ہے سندھ پولیس والوں سے پوچھو یہ یہاں کی پی ٹی آئی کی حکومت کے علاوہ اگر اس سائٹ سے پوچھو پی پلس پارٹی والوں سے پوچھو کہ سندھ ہاؤس کی حفاظت ایک روایتی طور پر سندھ حکومت کے انڈر میں آتی ہے وہ قانونی کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کر دیا سچ چھپائی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں سچ کا قتل ہو رہا ہے سچ کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں ہوتا ہے ہزاروں انسان ایک طرف ہو اور سچ کا قتل ایک طرف ہو تو سمجھ لیجئے کہ سب کے سب ہی جو ہے موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور یہ سب صورتحال پیدا کیے کوئی سبق نہیں لیا جو نو ستارے تھے اس زمانے میں بھی یہ ہوا کہ ایک تحریک چلی فقار علی بھٹو اس کا مقابلہ کیا کوئی ملتے ہی جلتے صورتحال انہوں نے بھی کریوٹ کی اس کے بعد کیا ہوا ایک مارشاللہ آ گیا اب یہ حکومت مارشاللہ سے در آ رہی ہے کہ تیسری قوت آ جائے گی تیسری قوت تو آنا نہیں چاہیے اس لیے کہ آپ بھی چاہتے ہیں جمہوریت کی طریقے سے آپ آئیں اور آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈینٹڈ پینٹڈ طریقے سے آئے ہیں آپ جو ہے کسی کی مدد سے آئے ہیں یہ ساری صورتحال عوام سمجھتی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عوام نہیں سمجھتی ہے تو یہ مغالطے میں غلطی میں ہے اور اس غلطی کی سزا بھی جو ہمیشہ ملتی ہے جو عالم ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں لیڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے ہاں کا جا رہا ہوتا ہے عوام کو اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہاں کہاں غلطی ہو رہے ہیں اس کا بھکتان ہمیں کہاں کا بھگتنا ہے اور کتنے طویل عرصے یہ تباہی اثرات مرتب ہوتے رہیں گے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہوں اپنے میزبان جہاں کے سید کو اپ ڈیٹ کے ساتھ اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ ملقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تکیل اجازت اللہ حافظ